رحمان الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم محمد طیب آج ہم بات کر رہے ہیں سٹریٹیجک ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں یہ دراصل ایسی ویڈیو ہے یا ایسا ٹریننگ کورس ہے جو کہ ٹائم لینڈرز رینج کیا ہے انہوں نے اور سلمان احمد صاحب ہیں اور یمین الدین صاحب ہیں انہوں نے یہ ٹریننگ کروائی ہیں اور انہوں نے سب لوگوں کو برملہ کہا کہ آپ لوگ آگے بھی اس کو ٹریننگ دیں آگے بھی ان کو ایکسپلین کریں تو آپ ایکسپلین کرنے سے خود زیادہ لرن کریں گے تو اسی حوالے سے ہماری یہ ایفٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹریٹیجک کیوں کہلاتے ہیں اس کو ہم سمپل ٹائم مینجمنٹ کو سمپل کیوں نہیں کہتے سٹریٹیجک کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس لئے اس کو سمپل سٹریٹیجی نہیں کہلائیں گے اس کو ہم سٹریٹیجک کہیں گے اب اس میں کیا ہے کہ یہ ڈیفرنشیٹ کیسے کرتی ہے اگر کوئی بندہ سٹریٹیجک ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے اور اگر کوئی بندہ نہیں کرتا دونوں کے درمیان کیا فرق ہوگا تو ہم مسٹر ایکس کہہ دیتے ہیں کہ وہ کرتا ہے اور مسٹر وائی کہہ دیتے ہیں نہیں کرتا تو جو بندہ اپنے ٹائم کا خیال کرتا ہے وہ مسٹر ایکس ہے وہ رسپونسیبل بھی ہوگا ٹرسٹوردی بھی ہوگا اورگنائزڈ بھی ہوگا اور رسپیکٹ فل بھی ہوگا اور جو پندہ نہیں کرتا وہ مسٹر وائی ہے جو کہ ارسپونسیبل ہوگا نون ٹرسٹیبل ہوگا کیرلس ہوگا اور انکنسیڈریٹ ٹورڈس ادرز ہوگا کوئی بھی انسان ایسے بندے کے ساتھ ڈیلنگز نہیں کرنا چاہے گا جو اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے مینج نہیں کرتا ٹائم کو مینج کرنے کے لیے ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بفر پلیننگ بفر پلیننگ کا مطلب کیا ہے کہ this is the margin of time incorporated into an activity which accounts for delay that can be anticipated اگر آپ نے گھر سے ائرپورٹ جانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے ائرپورٹ جانے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے تو آپ پھر بھی پندرہ سے بیس منٹ کا مارجن رکھیں گے کہ راستے میں کنی پر سڑک بلوک ہو جائے راستے میں کوئی سگنل زیادہ دیر کے لیے بند ہو جائے راستے میں آپ کی گاڑی کا ٹائر خراب ہو جائے تو آپ سمٹیم پندرہ منٹ سے ہاف این آر کا بفر رکھ لیتے ہیں تو وہ جو ٹائم رکھنا ہے جو مارجن رکھنا ہے اس کو بفر کہا جاتا ہے the ability to prioritize our day according to a strategic vision and then to accomplish these prioritizations to assume یعنی determination یعنی آپ نے کہیں پہ بھی کوئی بھی کام کرنا ہے تو ٹائم پہ کرنا ہے اور اس کے جو پلیننگ ہے اس کو سٹرٹیجک ٹائم منجمنٹ کہیں گے اور اس کے اندر یہ مطلب ہے کابلیت the competencies that are required in addition to strategic time management and leadership for the success of the vision competencies, knowledge, skills and abilities knowledge کیا ہے علم skills کیا ہے کابلیت آپ کے اندر planning وغرہ اور abilities یہ ہیں آپ کے اندر سلاحیت ہیں آپ کی for example our vision of scaling mount Everest will also require mount mountain ring skills اگر آپ نے mountain mount Everest پہ چڑھنا ہے تو آپ کو پاس کوئی پیماں کی سکاری skills بھی ہونے چاہیے trainings بھی ہونے چاہیے ان کے سارے dress وغرہ بھی ہونے چاہیے shoes بھی ہونے چاہیے تمام tools بھی ہونے چاہیے اور آپ کو knowledge بھی ہونا چاہیے کہ ایک عام درست پہاڑ پہ چڑھنا کیا ہوتا ہے اور بھڑے پہاڑ پہ چڑھنا کیا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ ہم نے کچھ definitions ہیں جس کو understand کرنا چاہیے کہ urgent اور important ہر بندے سے اگر آپ پوچھیں کہ urgent کا مطلب کیا ہے یا important کا مطلب کیا ہے وہ مختلف باتیں کرتے ہیں تو آج ہم ایک decide کر لیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک urgent کیا ہے اور important کیا ہے یا ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر فائنلیز کر لینا چاہیے تاکہ جب ہم urgent بات کریں تو ان کو بھی بتاؤ کہ important کیا ہے things which are important are seldom urgent and things which are important important کون کون سے ہوتکتے ہیں کہ جی the matter has huge impact be done and anything that need to be taken care of achieve the goal یہ سارے چیزیں important ہیں اب time کون کے ہوتے ہیں کہ چار آپ کے جو بھی کام ہیں آپ ان کو چار حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو وہ اس طرح ہو جائیں گے کہ آپ نے دیکھا کہ right اور left یعنی urgent not urgent important not important تو Q1 جونسا وہ important اور urgent ہے Q2 جونسا important اور not urgent ہے Q3 جونسا not urgent not important urgent ہے اور Q4 جونسا not important not urgent ہے تو فیس بک پہ اگر ہم نے اپ ڈیٹس دیکھنے ہے لوگوں کے تو وہ کہاں پہ آئے گا Q1 پہ آئے گا Q2 پہ آئے Q3 پہ آئے گا Q4 پہ آئے گا وہ definitely Q4 پہ آئے گا لیکن ہم اس پہ کافی زیادہ time spend کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو وہ کہ کہ کافی آئے گا وہ Q1 میں آئے گا کیونکہ وہ important بھی ہے اور urgent پہ ہے اگر ہم time پہ نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ قضاء ہو چاہے گی تو ہمیں اپنے کاموں کو divide کرنا ہے ان چار حصوں میں ہم things to do جب بناتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں سے urgent کون سے ہیں not urgent کون سے important کون سے not important کون سے ہیں important دیکھ لیتے ہیں anything that takes us towards our strategic vision is called important and anything that does not take us towards or takes us away from our strategic vision is called not important not not important یہ definition ہے کہ ہمارے vision سے جو چیز correlate کرتی ہے وہ important ہے اور جو نہیں کرتی وہ not important ہے important activities کیا کیا ہوسکتی ہیں زندگی میں ہمارے exercise ہو سکتی ہے بیلنس ڈائیٹ ہو سکتی ہے گھر کے اندر ٹریڈ میل ہو سکتی ہے going for vacation for the family ہو سکتی ہے controlling temperature temper ہے اس سے control کر ریسرچ کر ریڈنگ بوکس یہ وہ سب چیزیں یہ تمام important activities کراتی ہیں ہماری daily life میں اب urgent کا ہے urgent is defined as anything which if not done in the present not most probably cannot be done later if you are alive and able یعنی important کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو آپ نے ابھی کرنے ہیں اگر آپ نے ابھی نہ کی تو وہ بعد میں نہیں ہو سکتے جیسے نماز sleeping ہے watching live tv match ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے کام urgent ہیں یہ جو activities ہیں یہ کہاں پہ آتی ہیں sleeping important تو ہے لیکن urgent نہیں ہے یہ q2 میں آئے گی اسی طرح آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ آپ یہ سارے کام جو سے ہیں آپ کے کہاں پہ آتے ہیں یہ examples ہیں یہ آپ کو یہ idea ہو جائے کہ urgent کون سے ہوتے ہیں important کون سے ہوتے ہیں اور ان کی ہماری life میں کیا سب کی سیم ہوں wrong beliefs کے ہیں if something is not urgent it means it is not necessary to do it now جب کی غلط ہے we must do all urgent things immediately یہ بھی غلط ہے یہ پونیز کلاتے ہیں wrong beliefs long beliefs کے بارے میں ایک بڑی اچھی انہوں نے گاؤں میں کومے اندر گدہ گر جاتا ہے لوگ مولیو صاحب سے آکر پوچھتے ہیں کہ جی وہ ڈونکی گر گیا وہاں پہ تو اس میں کیا کریں مولیو صاحب نے کہ اس میں سے چالیس ڈول پانی کے نکال کے باہر پینکے تو آپ کا پانی پاک ہو جائے گا لوگ نے چالیس ڈول نکالے پھر بھی پیا پانی تو اس میں سے سمیل آ رہی تھی پھر آکر مولیو صاحب کو بتایا مولیو صاحب نے کہا چالیس اور نکال دو پھر انہیں ایسے کیا پھر بھی اس میں سمیل آ رہی تھی لوگ انہیں کہ مولانی صاحب نے کہا چالیس ڈول اور نکال دو جب انہیں نے پھر بھی یہ کیا اور وہ 120 ڈول نکال کے بعد انہیں نے کہا یہ بھی سمیل آ رہی ہے تو مولیو صاحب کو اچانک خیال آیا انہیں نے پوچھا آپ نے وہ گدہ نکال تھا کیا نہیں نکال تھا گدہ تو نہیں ہم نے نکال آپ نے تو گدہ نکال نکال نہیں کہا تھا تو بات یہ ہے جو رونگ بلیف ہیں جب تک وہ نہیں نکلیں گے ہماری دماغ سے تو جو صحیح بلیف ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوگا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں آیا وہ urgent ہے یا important ہے یا وہ دونوں میں سے ہے یا نہیں ہے ایمیل ذکھ نہیں ہے وہ اگر ہم نے چیک کر نہیں ہے تو وہ نہ important ہوتا ہے نہ urgent ہوتا ہے وہ not urgent ہوتا ہے اور important ہوتا ہے دیگری دیگری سکسیس آف پرسن دیگری پرسنل تو نمبر آرز ہی اور شی پوٹس ان کیو ٹو ایکٹیو ایکٹیویٹیز تو ایک انسان کی کامیابی کا اندازہ لگانا ہو کہ وہ کامیاب ہے سکسیس فول ہے تو آپ نے یہ دیکھ نا ہے کہ کیو ٹو جون سے ہے اس کو بھی دیکھ لگانے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں تو کوئی کال آگئی تو آپ نے اس کو ریسیف کر لی اور آپ پر امپورٹنٹ کام رہ گیا اسی طرح کہ مسٹر عبداللہ تھے انہوں نے دروازے کے باہر بورڈ لگایا تھا اس کے اوپر نے لکھا باتا کہ آپ جس کام کے لی آئی ہیں کی آپ مجھے ایمیل کر سکتے تھے آپ مجھے فون پر بتا سکتے تھے آپ مجھے میسج کر سکتے تھے اگر کر سکتے ہیں تو اس طرح کر لیں برنا پھر اندر آ جائیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ نے لگائے ہوں فیلٹرز لگائیں ہوں جو آپ کی کام کو ڈسٹرب نہ کریں کیون سیٹویشن کب آتی ہے جب ہم کیو ٹو کی ایکٹیویٹیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں جی کے بک کیا مطلب ہے گیٹ کی پر بک یہ چھوٹی سی بک ہوتی ہے جو آپ کو پاکٹ میں رکھنی چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیز ہے اس کو لکھ لیں چینیز کا حاوت ہے کہ جو ہلکی سی گوشنائی ہے وہ بہتر ہے دماغ کی میموری سے میموری سے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ چیز کو یاد رکھنے کی بجائے اس کو اگر آپ لیں ہیں سوكت